بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ زیادین یونیورسٹی ایگزامنیشن بہت کے سٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں اور بتاؤں کہ آج اس ویڈیو میں میں کیا انفارمیشن دینے لگا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فور ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب آتے ہیں انفارمیشنز کی جانب ابھی ابھی میری زیادین یونیورسٹی ایگزامنیشن بہت کے انتہائی اہم رکن شہباز ناسنگ صاحب سے بات ہوئی ہے اور تفصیلی میں نے بات چیت کی ہے وہ تمام ایشوز جو اس وقت آپ کو دھت پیش ہیں ان پر بات بھی ہوئی ہے اور ان کے آنسرز بھی ان سے میں نے معلوم کیا ہیں جی سوڈنٹس آپ میں ہیں بہت سارے ایسے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے صرف پارٹ ٹو کا ایکزام دیا تھا اور کچھ سوڈنٹس ایسے تھے جن کا گریڈ ایمپرویمنٹ کا ریزیلٹ تھا کہ آپ لوگوں کا گریڈ آپ کی توقعوں کے مطابق نہیں تھا اور آپ نے دوبارہ گریڈ ایمپرویمنٹ کی گغر سے اگین پیپر دیا انٹر کے اور کچھ سوڈنٹ ایسے تھے جو فیلیر تھے سابقا اور انہوں نے کمبائن پیپر دیا یہ تین کنڈیشن تھیں ان تینوں کنڈیشن میں سے جو پہلی کنڈیشن ہے یعنی جنہوں نے صرف پارٹ ٹو کا ایکزام کے بعد ریگولری پارٹ ٹو کا ایکزام دیا تھا ان کا ریزیلٹ تو آ چکا تھا لیکن اس میں بھی کچھ سوڈنٹ ایسے تھے جن کا یہ گرہ تھا کہ کسی کے ریزیلٹ میں نور فاؤنڈ آ رہا تھا اور کسی کا ویدھ ہیلڈ آ رہا تھا شہباز ناسم صاحب سے ابھی آج یعنی پچیس نومبر کو میری جو بات ہوئی ہے تو شہباز ناسم صاحب کے مطابق وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کا ریزیلٹ ویدھ ہیلڈ میں تھا یا نور فاؤنڈ تھا ان سب کے ریزیلٹ کو کلیر کر دیا گیا ہے اور اب وہ ویب سائٹ پر موجود ہیں سیکنڈلی وہ سوڈنٹ جنہوں نے کمبائن پیپر دیئے تھے یعنی سابقہ وہ فیلیر تھے پھر انہوں نے فرسٹ ایڈ سیکنڈر کمبائن پیپر دیئے اور وہ سوڈنٹ جنہوں نے گریڈ ایمپروومنٹ کی غرض سے ایگزیم دیا تھا ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری ہے کہ آپ لوگوں کا ریزیلٹ آج پچیس نومبر بھروز جمعہ آ رہا ہے یا پھر کل چھبیس نومبر بھروز ہفتہ یعنی جمعہ پتھیس نومبر یا ہفتہ چھبیس نومبر آپ لوگوں کا ریزیلٹ آ رہا ہے انٹر کمبائن کا بھی اور گریڈ ایمپروومنٹ والوں کا بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ